بیس منٹ پورے جتنے آپ نے لئے اتنی لوں گا بھئی دس منٹ بہت سارے لوگ منتظر ہیں سورہ حجرات کی کی ہے بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ آئندہ تم نے دور سے بات نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آئندہ دکھا ادھر آئندہ اس میں دکھا آئندہ کہاں اس میں لکھا ہے آئندہ اس میں کہاں کہ تم نے نہیں کرنی جب منع ہے تو کیا منع ہے کہ کیا نہیں اللہ اسی وقت اسی وقت بیج میں نہیں بولو اسی وقت اللہ کہہ رہا ہے تو لفظ کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور یہاں پھر مزارے صرف آئے گی لغت آئے گی مزارے میں دو باتیں ہوتی ہیں یا تو وہ حال کے لئے ہوتا ہے یا وہ مستقبل کے لئے ہوتا ہے تو اب پتہ چلا کہ یہاں مستقبل ہے کہ آئندہ جو اپنی آوازیں پست رکھیں گے ان کے ایمان اللہ کا وہی دے رہا ہے حال اور سابقہ کی بات نہیں ہے اب یہ یا تو دونوں میں بیٹ وقت کے لئے دلیل دے مجھے میں نے دے دی وضاحت کر دی ینا دونہ اور یغزونہ میں مستقبل ہے اور مستقبل آئندہ پھر دلالت کرتا ہے اور مظاہر اس بات پر پورا شامل ہوتا ہے اس پر قطع ہے اچھا گلی بات انہوں نے پیش کیا جناب دوبارہ پھر مستاخی کر دی بخاری شریف سے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انتیس یہ حدیث ہے اب اس میں انہوں نے خود جو پڑی ہے الفاظ اسی کو میں پیکور کرتا ہوں اشتدہ بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ یوم الخمیس کیا پیا یوم الخمیس کہتے ہیں جمعی رات کو کسے کہتے ہیں جمعی رات کو نبی علیہ السلام کا درد تکلیف مرض جمعی رات کو سخت ہوا اور ساری دنیا جانتی ہے نبی علیہ السلام کا وصال پیر کو ہوا اس کا مطلب نبی علیہ السلام جمعی رات کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار تک زندہ رہے اس کے پیر کو وصال ہوا تو یہ کہنا ہے کہ اب جو نبی علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے اور واضح اس میں الفاظ وغلب اہلوج کہ آپ پر چونکہ مرض کا تکلیف کا دب دبا زیادہ تھا تو اس کی احترام میں آپ نے کہا جب اللہ حدابیہ کا معاہدہ لکھنے کے لئے حضرت ابو نبی علیہ السلام علیہ کو کہا تھا کہ لکھ مٹا دو احترام دکھاؤ احترام دکھاؤ کتاب میں احترام بخاری میں دکھاؤ احترام حدیث میں دکھاؤ وقت ختم اپنی باری پر جواب دوں بیج میں بلو اب نبی علیہ السلام نے کہا علی کو کہ محمد نکو رسول اللہ مٹا دو علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا اس کاملہ گستاخی میں وہ حبوبکر صدیق اور عمر سے بھی آگے ہو گیا اچھا ایک بات دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کو اس نے پورا نہیں پڑھا دیکھیں اسی حدیث میں آگے لفظ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کوئی فاقہ ہوا وہی تسلسل چل رہے وہ الفاظ آگے میں پڑھ رہا ہوں کہ موتی وہ دوسرا وہ چار پانچ دن کی بات ہے تو وہ اندہ موتی وہ منڈے کو ہے اس میں ابوبکرمر کا ذکر نہیں ہے اس میں ابوبکرمر کا ذکر نہیں ہے وہ دو واقعات ہیں وہ دو مختلف واقعات ہیں دو مختلف مخاطبین ہیں میری بات میں پڑھتا ہوں سند آپ نے پڑھ دی اشتدہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعوہو یوم الخمیس فقالا ایتونی بکتاب اکتبو لکم کتاب لن تظلو بعدہو ابدا فتنازاؤ فلا ینبغی اندنبین تنازعا تنازع ٹھیک ہے فلا ینبغی اندنبی کیا کہ اندنبی کیا عبارت تو صحیح پڑھا عبارت صحیح پڑھا کرو نا بھائی آپ تو امام اندنب ہے ولا ینبغی یار دیکھو ولا ینبغی اندنبین تنازع اب میں تک وقف کیا تھا تنازع میں پڑھا ٹھیک ہے اوکے اوکے فقالا احجرہ رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے نہیں نہیں احجرہ کا کیا مطلب ہے احجرہ کا کیا مطلب ہے میں نے بتا دیا نا چھوڑ دیا چھوڑنا چھوڑنا صفیان نے کیا کہتا ہجرہ کا مطلب ہے چھوڑنا بھائی میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں بلکل کس کو بے حقیق بنا رہا ہے جب ایک علاقہ چھوڑتے دوسری بھائی وہ ہجرت وہ حاجرہ یو حاجرہ ہوتا ہے وہ باب مفاعلہ سے آتا ہے حاجرہ یو حاجرہ وہ حاجرہ حاجرہ سلاسی مجرد میں نہیں آتا وہ حاجرہ حاجرہ سلاسی حاجرہ سلاسی مجرد میں حجر سے ہے حجرہ کا مطلب ہے حجرہ کا مطلب ہے بکواس کرنا بیج میں نہ بلو یار پھر بیج میں نہ بلو ہجرت ہجرت جو ہے یہ مجارہ ہے تمہیں اتنا نہیں پتا سلاسی مجرد میں یہ ہے یہ مزید فی ہجرت سلاسی مجرد ہے وہ حاجرہ سلاسی مزید فی ہے تم کسی کتاب میں مجھے دیکھاؤ مجھے دیکھاؤ کہ چھوڑ دینا ہجرت کرنا سلاسی مجرد میں آیا ہو وہ ہمیشہ حاجر ہے یوں حاجر حاجر نہیں بولتا ہے اس میں فاعل بھی اس کا حاجر نہیں محاجر ہے وقت ختم ہے نا آپ کی وقت ختم ہے وقت ختم نہیں ہے میرا جواب دے رہا ہوں میری بات نہیں کاٹ دی میرا جواب دے رہا ہوں اب اس میں اسی حدیث کے اند میں کہتے ہیں خیرم ممات دوننی لئی باؤسا اندہ موتی بھی سلاسن اندہ موتی اندہ موتی وہ دوسرا واقع ہے وہ دوسرا واقع ہے وقت ختم ہے آپ کا وقت ختم ہے بھائی بھاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو بات سنو پوری پہلے بات سنو میں آپ بھی بات میں نہیں بولا وہی حدیث سن رہی ہے پھر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر والا دن ہے اندہ موتی ہی وسیعت کی تین چیزوں کی و راوی کہتا ہے تیسری چیز میں بھول گیا ایک تو کہا آپ نے کہ مشری کو ججر عرب سے نکال دو اور جو وہ ان وفدوں کو صرف اجازت دو آنے کی جن کی میں اجازت دیتا رہا تیسری طرح بھی کہتا ہوں بھول گیا وہی حدیث میں نے پڑھی اب آگے جا کے یہ کہتے ہیں اگلی حدیث پھر یہ مسرد احمد میں بھی ہے یہ حضرت علی سے ہے ان علی بن ابی طالب یہ مسرد احمد جل نمبر ایک صفہ نمبر نوے ان علی بن ابی طالب عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہم ڈرے میں ڈرا حضرت علی کہتے ہیں میں ڈرا یہاں عمر نہیں ہے حضرت علی ہے میں ڈرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوتنہ ہونے فرمائے میں نے کہ میں یاد رکھتا ہوں اور میں یاد رکھوں گا فرماتے ہیں آپ نے تین وسیعتیں جو کی نماز زکاة اور غلاموں کی کی مسرد احمد جلد نمبر ایک اور صفہ نمبر نوے اس کا راوی علی ہے اگر عمر نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو علی بھی ساتھ ساتھ ہے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جناب علی اب آگے دیکھو آپ نے کہا جی منافق انس کے ساتھ ایسے ہی رہے یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سورہ توبہ سورہ توبہ کہ یہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استغفر لہم اور لا تستغفر لہم آئندہ آپ نے ستر در طباب ان کے لئے استغفار کرے نہ کرے برابر ہے اور آئندہ آپ نے نہ ان کی نماز جنادہ پڑھنی ہے اور نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے جبکہ ان کی سارے رشتہ داروں ابو قحافہ وغیرہ ان کی بابا اجدہ سب کے نماز جنادہ نبی باقب بات نہیں پڑھاتے رہے ابن حبی کا تو نہیں پڑھایا حبی رئیس المنافقین کا پڑھایا یا نہیں پڑھایا اس میں اختلاف ہے کیا پہلے بات آئے بات میں بات آئے وہ اختلافی بات ہے لیکن نبی علیہ وسلم کو روک نہیں ہے کہ سورہ توبہ میں کہ آئندہ سے آپ نے ان کا کسی کا نماز جنادہ نہیں پڑھانا قبر پر کھڑے ہونا ہے نبی علیہ السلام نے ان تمام جن کو سلمان فارسی مخداد جن کو آپ مسلمان مانتے ہیں سلمان کو اہل بیعت پر سے مانتے ہیں یہ اہل بیعت ان کے نمازیں پڑھتے رہے نبی پاک ان کے نمازیں جنادے پڑھاتے رہے کیوں پڑھاتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ منافق نہیں تھے یہ دلیل یہ قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں اور میری سورہ مجادلہ والی آیت کا جواب نہیں دیا وہ حضم کر گئے اب اگلی بات انہوں نے کہا تھا یہ جو حادث ہے نا مخاری مسلم وغیرہ یہ نواسب کیا سارے بنو عمیعہ کے لوگ تھے اور معاویہ کے جسارے تھے وہ اس کے معاویہ کو بھئی تم برا کیوں کہتے ہو معاویہ کو تو علی مان گیا جس وقت تحکیم ہوئی جس وقت تحکیم ہوئی اس کو کہا اب نے سوال یہ اٹھایا تھا جواب دے رہا ہوں تحکیم ہوئی تو ابو موسیٰ عشری ادھر سے حکم تھے ادھر سے ہمارے ابنہ آس تھے انہوں نے کیا کہا کہ تم ان کو خلافت سے معذول کرو علی میں علی کو کرتا ہوں تم معاویہ کرو اس کا مطلب تحکیم میں علی نے معاویہ کو خلیفہ اپنا مقابل مان لیا تھا اور مان لیا تھا تو خلافت راجدہ اس وقت شام اور حجاز میں تھی حجاز میں علی خلیفہ راجد دے ادھر معاویہ شام میں راجد تھے اور ماننے والا والی تھا حسن تھا حسین تھا تب ہی تو عبد الرمان بن ملجم نے شہید کیا کہ بھائی پہلے ہم اس کے لئے مرتے رہے اور یہ جناب علی جب قرآن کا حکم آیا بھائی تاعی فتان من المؤمنین اختل فتان یہ جو آیت ہے بہت اختلہ اختلہ ابھی ابھی میں پڑتا ہوں ٹھہر جو ٹھہر جو تمہیں چیز نہیں سمجھائے گی بس ختم ہے بھائی دس منٹ لے لے کافی ہے بھائی کافی ہے اللہ موسیٰ کافی ہے کافی ہے دس منٹ اور نئی تاہر پاس کچھ بھی نئی ہے سب کو پتا ہے الغریقو یہ تشبت بکل حشیش بھائی پھر آپ بھاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو جب یہ دو گروہ کتال کرے بھائی بغت اختہ ہوا جب ایک گروہ بغاوت کرے جب ان کو پتا چل گئے تھا ہمارے بھائی اس کا کیا تعلق ہے سورہ حجورات سے بھائی ان لوگوں نے آواز بلند کی اپنی اس کا کیا تعلق ہے سفین کا اسے کیا تعلق ہے وہ میں نے جواب دے دیا آپ نے بات آیا تھا معاویہ کے برائی کر کے میں نے کہا تھا جس وقت بغا بغاوت کر دی حضرت اماری بنیان سے شہید ہو کہ قرآن میں حکم ہے فقاتل اللتی تبغی جس نے بغاوت کر دی اس کے خلاف کتال کرو علی نے کتال کیوں نے کیا یہی دلیل تھی افضل اماری بنی ملجم کی کو قتل کرنے کی ہے حضرت مرتض ہو گئے واجب القتل ہیں اس لیے اس نے شہید کیا تھا کہ یہاں اگر آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھرائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جب قطال فرد قرآن کے لحاظ سے ہوا جب باغے متعین ہو گئے تو حضرت خلیفہ راشد مان کے خود معذول ہو گئے اور ان کو ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی بارہل یہ جملہ محترزہ کے طور پہ آپ لائے تھے جملہ محترزہ کے طور پہ میں نے جواب دے دیا اب رہ گئی وہ بات کہ جی قوم لوت اور لوت علیہ السلام کی بیوی یہ وہ بھائی وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے یا ما قبل ہے کیا وہ سارے قرآن کی آیت جو پہلے ہیں قرآن کی آیت تھا وہ ابھی ہوں گے قرآن کی آیت تھا بلکل بلکل حابیل اور بھائی بات یہ رہی اور بات یہ اب اٹھی بات ہو رہی ہے حضرت نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کا شروع اسلام میں دو بہنیں بہت وقت ایک نکاح میں رہ سکتے تھیں حضرت آدم کی شریعت میں ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی شادی نہیں کر سکتے دوسری حمل سے پیدا ہونے والے سکے بہن بھائی شادی کر سکتے ہیں مہا شریعت تو ہوتی یہاں ہو رہا ہے اب یہ کہنا لیکن جب نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا آئندہ آپ نے ان کی جماز جنادہ نہیں پڑھنی جب رئیس المنافقین کی جنادہ پڑھی یا نہیں پڑھی بنا کر دیا پھر نبی علیہ السلام نے سب کی نماز جنادہ پڑھی اور قوم لوت کی یا لوت علیہ السلام سے بیوی کی مثال دینا غیر متعلق ہے یہ مذہب سے اور اپنے موقف سے مناظرہ سے فرار کی دلیل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل قابل کی جب لڑائی ہوئی وہ کیا تھی وہ قابل کہتا تھا میں نے اس سے شادی کرنی ہے جو اس ہی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کہتا تھا یہ میری بیوی بن سکتی ہے تو ان شریعت میں سگی بہن سے جو آتکل سگی بہن بہنتی ہے وہ سگی بہنیں نہیں مانی جاتی تھی اور آج وہ سگی بہنیں مانی جاتی ہیں ان سے شریعت میں حرام ہے اس سے کیا تعلق ابوبہ گرومر کا ابوبہ گرومر کا ایمان پیش کرو نا ابوبہ گرومر کا ابوبہ گرومر کا اسلام ثابت کرو ثابت کردیا اللہ تعجید خوم اینی لہبہت پونہ منحات اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گا کہ آپ کو ایسی قوم ملней نہیں کہ الیٹس کے ساتھ دشمن نہیں رکھنے والے اس سے پہلے کا کیا تعلق ہے اسے پہلے کیا تعلق ہے رشتے لیے لیے میری بات سنو رشتے لیے دیں بات کرنے تو میری بات پھرھی نہیں ہوئی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے ساتھ رشتے لیے دیے پہلے رشتے لینے دینا دوستی کرنا نبی قرآن تو کہہ رہا ان سے دوستی نہیں کر سکتا اور رشتہ دینا لینا بیٹی لینا دینا ان کے جنازوں میں جانا شریک ہونا ایک سوال کا جواب دینا ایک سوال کے جواب دے دیں ایک سوال کے جواب دے دیں اللہمہ صاحب ایک سوال کے جواب دے دو ایک سوال کے جواب دینا ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے بہت محبت تھی کہ انہوں نے صفیہ بنت حویہ ابن اختب سے شادی کیا یہودیوں سے بڑی ان کو پیار تھی ابو سفیان سے بڑا پیار تھا جب ابو سفیان کفار کا سردار تھا انہوں نے ام حبیبہ سے شادی دی کیا بولو بات کرو آپ بیس منٹ کرو باپ خود نہیں ختم ہے سوال کے جواب دے آپ کا ٹائم ختم ہے میرے عزیز میرے ٹائم ختم ہے اگلے ہفتے میں آسر ہوں آپ کی ختمت میں دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں اتنے لوگ دو گھنٹے سے دائی گھنٹے سے لوگ منتظر ہیں دائی گھنٹے سے جب ہم دونوں ایک ترازی سے بیٹھے ہیں آپس میں رضا مندی سے تو رضا مندی سے ہی جائیں گے میں راضی نہیں ہوں بھائی ختم ہے ہم دونوں مان گئے ہیں کہ آپ کے آخری باری ہے ہم دونوں اتفاق کیا تھے یا آپ کے آخری باری ہے یہ نہیں میں نے جواب دے رہا جواب آپ نے مجھے دینے نہیں دیا جواب دے دو جواب دے دو نہیں جواب آپ کا ٹائم ختم ہے بھئی آپ زبردہ سے مزید ٹائم لے رہے میں کہا تھا آخری باری مدعی کی علامہ صاحب آپ تیاری کر رہے ہیں اسی بات کو ادھر ہی سے نیکسٹ ویک یہاں یہی سے ہم شروع کرتے ہیں یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں اب ڈائی گھنٹے ہو گئے نا دو اور بھی لوگ منتظر ہیں علامہ صاحب مفتی صاحب مہربانی بڑے بھائی بنو آج آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کنٹینیو کریں ٹھیک ہے نا آپ ہمارے بڑے بھائی آپ ہمارے عزیز ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں ناظرین بھی آپ کے علم سے سیکھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں اگلے ہفتے یہی سے مزید تحقیق کریں خوب تیاری کریں ادھر آ جائیں پھر انشاءاللہ مقابلہ کرتے ہیں میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں لیکن یہ دوسرے لوگ مجھے گالی دیں گے اللہ جانتے ہیں یہاں پہ چہ ساد مولوی بیٹھے ہیں وہ مجھے گالی دیں گے کہہ دیں گے کیوں ہمیں ٹائم نی آپ پانچ منٹ بعد کریں پھر ختم ہے پانچ منٹ گفتگو کریں اپنے آخری خیالات کا ابھی اظہار کریں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ جی سر بولیں کار دی آپ نے میں نے کہا پانچ منٹ گفتگو کریں خدافزی کریں